بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا ہے جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوا ہے جس کا نام انسان ہے توحید کو تاریخ دل عوام کے سامنے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے عاشق جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے محبوب کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے جب انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا پھرتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے حسد کا دفعہ صرف خدا کر سکتا ہے دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے جس کا جامع عشق سے چاک ہوا گویا وہ ہر عیب سے پاک ہوا جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو خضان کا شکوا مت کر غم کے ساتھ یوں چل جیسے کوئی اچھا دوست چلتا ہے پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے قیامت کا دن پیشی کا دن ہے لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہوگا جو شخص آف تاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا وہ رات کے اندیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے جب موت آنے لگتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں اور پور سن ہونے لگتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ دنیا اچھی ہے کاش موت نہ ہوتی دوسرے نے کہا ارے بے وکوف دنیا کی زندگی تو محض اس لیے ہے کہ یہاں آدمی کچھ اچھے کام کرے جو آخرت کی زندگی میں کام آئے